بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہمارا مارکٹنگ کا سیکٹنگ لیکچر ہے اور اس میں ایک تو ہم بات کریں گے کہ ہم نے کون کون سے ٹاپک کور کرنے ہے اس لیبس میں اس کے علاوہ ہم نیکس ٹاپک ایک کور کریں گے انڈرسٹیننگ مارکٹنگ پراسیس مارکٹنگ کیا ہے اور مارکٹنگ پراسیس کیا ہے تو اس پہ ہم آج بات کریں گے تو روڈ میپ میں ہم نے جو جو ٹاپک کور کرنے ہیں انٹرڈکشن اور اوورویو آف مارکٹنگ ہم کر چکے ہیں اس کے علاوہ انڈرسٹیننگ مارکٹنگ اور مارکٹنگ پراسیس آج کور کر لیں گے اس کے علاوہ مارکٹنگ فنکشن اور کسٹمر ریلیشنشپ مینیمنٹ مارکٹنگ ہیسٹوریکل پرسپیکٹیو اور ایولیوشن آف مارکٹنگ مارکٹنگ چیلنجز اندھی ٹونٹی فارس سینچری اس کے علاوہ مارکٹنگ مینیمنٹ کا جو پراسیس ہے وہ ایک مارکٹنگ پراسیس ہے یہ والا اور ایک ہے مارکٹنگ مینیمنٹ پراسیس یہ اکسل دونوں کوسٹن جو ہوتے ہیں یہ مکس کر رہے تھے تو آپ نے ان کیسی اگریگیشن اس کے علاوہ مارکٹنگ 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 پراسیس مارکٹنگ پراسیس کے بعد مارکٹنگ انوارمنٹ مائکرو اور مائکرو لیول پر انوارمنٹ پراسیس کے بعد مارکٹنگ 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 پراسیس کے بعد م مارکٹنگ میکس 4P's پہلے بھی اس کا ذکر چلتا رہے گا product planning service strategy pricing pricing strategies pricing adjustment and price change distribution channel logistics management retailing and wholesaling promotion planning advertising اس کے علاوہ public relation personal selling sales promotion sales force management integrating and analyzing marketing plan global marketing technological development and marketing web based marketing social marketing social ethical and consumer issues review اور marketing in gallants تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کا چونکہ کافی ہے تھیوری لمبی چوڑی ہوتی ہے تو میں جو ہمارا لیکچر ہے اس کو تھوڑا تھا concise اور concentrated رکھنے کے لیے آپ لوگوں کو لبے لباب لیکچر کا بتایا کروں گا آپ اس کی تھیوری خود سے جو text ہے وہ پڑھ لیا کرنا understanding marketing and marketing process تو marketing سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو ہمارے mind میں کیا چیز آتی ہے marketing کا مطلب جیسے advertising وغیرہ جبکہ یہ چیز نہیں ہے marketing اس time سے start ہوتی ہے کہ آپ نے کونسی product منانی ہے لوگوں کی ضرورت کیا ہے آپ کس population کو target کرنے جا رہے ہیں کون آپ کے consumer ہوں گے ان کی preferences کیا ہیں ان کی requirement کیا ہیں تو اس پہ ساری work out کرنا اس کے لیے آپ نے جو product کا design وغیرہ آپ کے mind میں آتا ہے اس سے پہلے product کو research کر کے اپنے final اپنے mind میں set کرنا کہ ہم نے کونسی product launch کرنی اس میں کیا characteristics ہونی چاہیے اور ہم بنائیں گے کیسے اس کو production کیسے کریں گے ultimately آپ جو جب بن جائے گی اس کو جو consumer ہے اس کا جو ultimately آپ کا target ہے اس تک کیسے پہنچاتے ہیں اس کو marketing کہتے ہیں تو process کیسے ایک process complete ہوتا ہے ایک cycle complete ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا شروع ہو جاتا ہے اور product میں بھی changes چلتی رہتی ہیں وقتا فوقتا جو ہے آپ اس میں features add کرتے ہیں اس میں user کی requirement ہے اس کو accommodate کرتے ہیں تو یہ ایک process ہے اس کے علاوہ ہم اگر بات کریں کہ actors and forces in the modern marketing system کہ جو modern system مارکیٹنگ کا اس میں forces کیسے ہیں انوائٹمنٹ کیسے بنتا ہے تو suppliers جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کی company کو material لاؤ کے دیتے ہیں جو آپ نے design کرنا ہے research کرنا ہے وہ آپ consultancy services لے سکتے ہیں تو آپ جو supplier وہ آپ کسی بھی شکل میں material اور services دیتا ہے وہ جو آپ کی company ultimately جو product بنانا چاہتی ہے جو آپ in house کار رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی اپنی ہوتی اور جو outsourcing کرتے ہیں وہ supplier آپ کو provide کرتے ہیں اس کے علاوہ جو company کا marketer وہ کیا کرتا ہے اور جو competitors ہیں یہ سارے مل کے company کی marketing اور دوسرے سارے مل کے یہ team بن جاتی ہے جو ultimately marketing کرتے ہیں marketing intermediaries جو ان سے contact کرتے ہیں جو آپ کی product کو ultimately final launch کرتے ہیں consumer تک پہنچاتے ہیں وہ retailer ہو سکتے ہیں distributor ہو سکتے ہیں وہ آپ کی help کرتے ہیں اور آپ جو product بناتے ہیں وہ end user یا end market تک پہنچ جاتی ہے اس طریقے سے یہ جو ایک supplier چیز provide کرتا ہے یا پہ manufacture ہوتی اور competitors ہوتے ہیں سارے مل کے آگے distributor اور retailers ہوتے ہیں ان کو یا wholesaler ہوتے ہیں ان کو contact کرتے ہیں اور wholesaler یہاں سے purchase کر کے ultimately end user end market customer تک چیز کو پہنچ آتے اور وہ چیز کو use کرتا ہے اور ultimately وہ pay کرتا اور payment کا method ہے اس channel سے company پہنچ جاتا ہے اس طریقے سے life blood جو ہے جو کے پاس آتے ہیں اور اپنی activities run کرتی ہے اور marketing ultimately اس کے لئے fruitful ہوتی ہے in the selling form میں تو سب سے پہلے تو supplier جو company کو services resources provide کہتے ان کو مارکٹنگ intermediaries ہوتے ہیں جو end user اور organization جو production کار رہی ہوتے اس کے درمیان میں جتنے channels ہوتے ہیں ان کو marketing intermediaries کہتے ہیں اس کے علاوہ customer ہوتے ہیں جو ultimately جن کو target کر رہے تھے جو آپ پروڈکٹ کو purchase کریں گے اور آپ payment کریں گے اور اس payment کو use کرتے ہوئے آپ ultimately اپنے business کو run کریں گے اپنے shareholders کو profit دیں گے ویلیو maximize کریں گے competitors وہ ہوتے ہیں جو آپ کی market جہاں پہ آپ access کرتے ہیں یا جو آپ product بنا رہے ہیں دوسرے producer ہیں جو production کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی وہی چیز بنا رہتے ہیں اور ہر ایک پبلک کی بات کی جائے تو ایک company ہے اس کے ساتھ کئی سارے لوگ attach ہوتے ہیں اس میں management کام کر رہی ہوتی ہے اس میں shareholders ہوتے ہیں اس میں implides ہوتے ہیں یہ internal لوگ ہوتے ہیں جو organization کا internal environment حصہ بناتے ہیں تو ایک external جو public ہوتی ہے ان کے بھی کئی سارے لوگ ان کے ساتھ effect کرتے ہیں business کو بھی اور business ان کو effect کرتی ہے like banking ہے یا جو اس کے ہمسائے میں رہنے والے لوگ ہیں یا پھر جو supplier provide کر رہے ہیں چیزیں یا پھر user جو چیزیں ان کو use کر رہے ہیں یا پھر جو sale کرتی ہے company وہ ان product کو use کرنے کے بعد لوگوں کی جو زندگی میں آسانی آتی ہے یا پھر company کی جو working کی وجہ سے دھوان اٹھتا ہے وہاں سے اس کا waste نکلتا ہے تو positively یا negatively جو بھی اس company کے action سے effect ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں public کہتے ہیں اور کوئی positively company کو enhance کر رہے ہوتے ہیں ان کی product کو پرافٹ میں positive role ادا کر رہے ہوتے ہیں جو اس کی success کی طرف اس کو lead کر رہے ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے competitors ہوتے ہیں اس کے rivals ہوتے ہیں یا اس کو negate کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنا role ادا کر رہے ہوتے تو یہ public جو ہوتا ہے جو کہ ultimately ایک دوسرے سے company ان کو impact کر رہی ہوتی ہے اور company کو کر رہ ہوتے ہیں تو اس کے بعد آتا ہے یہ ہمارا جو customer already ہمارا جو target ہوتا ہے جس کو ہم نی target کرنا ہوتا ہے marketing have a significant marketing already mentioned lesson تو 4P جس کو ہم market mix بھی کہتے ہیں تو marketing آپ نے کرنی ہوتی ہے آپ کا ultimately target کس کو کرتے ہیں آپ ان لوگوں کو target کرتے ہیں جو آپ کی product کو purchase کریں گے آپ کو پے کریں گے آپ نے ultimately ان کو target کرنا ہوتا ہے اور آپ جب ان کو target کرتے ہیں وہ آپ کے لئے کی رول ادا کرتے ہیں آپ کو کس طریقے سے impact کر سکتے ہیں آپ اپنی product کی price ہے اس سے impact کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے product کی price کی رکھنی ہے اور اس سے پہلے آپ نے product دینی کی ہے اس user کو کس price پر دینی ہو سکتا ہے کہ company کوئی accessories بھی دے رہی آپ کا customer ہے وہ afford نہیں کر پات تو یہ price بڑا اس میں role ادا کرتی اگر آپ product اچھی نہیں ہے price بھی اچھی نہیں ہے تو آپ کو market کرنے کے لیے اچھی product بنانے پڑے گی اس کے علاوہ آپ کس place پہ کس market پہ کس demographic area کو concentrate کرنا چاہتے آپ ایسی product بنا رہے ہیں جو صرف mail کی کام آتی ہے یا آپ ایسی product بنا رہے ہیں جو کوئی gender use کر سکتی ہے تو یہ آپ marketing place پہ depend کرے گا کہ کب آپ کس جگہ پہ چیز provide کرتے ہیں پرموشن کہ آپ نے اپنے customer کو یقین دلانے کے لیے کہ یہ چیز پرموشن کے لیے لوگوں کو کائل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ پرموشن کہتے ہیں اور یہ جو پرموشن کے بہت ساری اکٹیوٹیز ہو جاتے ہیں مارکیٹنگ ہوتی ایک open basis پہ یا discount لگا دیتے ہیں ون کے ساتھ ون فری تو یہ پرموشن کی سٹریٹیجیز ہوتی ہیں جیسے آپ اپنی پروڈکٹ آپ سیل کرتے ہیں اس کی علاوہ ایک positioning term ہوتی ہے positioning کا مطلب یہ ہوتا ہے لیکن میں آپ چیز ساتھ میں بتا رہا ہوں پوزیشن کا مطلب آپ جو چیز بنا رہے ہیں وہ آپ لوگوں کی زندگی میں کس جگہ پر پلیس کرنا چاہتے ہیں آیا کہ ان کی individual زندگی کو impact کرے گی as a whole کرے گی ہر وقت کے کام آنے والی چیز ہوگی جیسے سیل فون ہر وقت ہر بندے کے استعمال میں ہوتا ہے اور یا پھر آپ ایسی چیز لے کے آنا چاہتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے mind میں ایک بڑا ایک soft image رکھتا ہو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک ایسی service یا کوئی magazine ہو تو ultimately آپ لوگوں کے ذہن میں یہ position کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جب اپنے free time میں یا لرننگ کی process میں جانا ہے تو ہم آپ کی services پروائیڈ کرتے ہیں آپ ہماری بکس ہیں پروائیڈ پولیٹیکل یا بزنس کی information ملیں گی تو آپ پڑھ سکتے ہیں تو لوگ آپ کی product کو کس طریقے سے perceive کریں گے اس کو position کہتے ہیں اس کے لئے personal relationship میں بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں اور آج کا ہر business ایسی product launch کرنا چاہتا ہے کہ جو اس کا customer یہ سمجھے کہ میری exactly یہی requirement تھی اور میری requirement کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے اس company نے یہ چیز produce کی اور اس طریقے سے ان کا personal relationship کا ایک بن جاتا ہے جب آپ کو جو چیز چاہیے ہو وہ آپ کو product ملے with same feature جو requirement ہوتی ہے تو یہ آپ کو ایک sense دے گی کہ ہاں جس چیز آپ کو ضرورت پڑتی ہے اس طریقے سے ایک personal feeling کا جو رشتہ ہے وہ قیم ہو جاتا اور اس طریقے سے اس کی sales بھی promote ہوتی ہے اور customer loyalty generate ہوتی ہے تو یہ ultimately جس پہ ہم بات کر چکے ہیں product آپ کی اس میں کیا features ہونے چاہیے پرائس reasonable ہونے چاہیے اور place یا distribution آپ کس طریقے سے place کر رہے ہیں market میں کس market تک access کریں distribute wholesaler کے through کریں اور اپنی product ویب side چینل یا ایڈوی ایڈوی پرموٹ کریں پوزیشنگ پون سے product کو کس پلیس پہ لے بات کریں گے جو مارکیٹنگ کا جو اوورال ایریا ہے اس میں کنسپٹ کیا کیا انوالو ہو رہتے ہیں اور کس پر ہم نے اس کو کس طریقے سے پرسیو کیا جا رہت ہے تو مجھے اجازت دیجئے آج کا ہمارے لیکچریاں پر ختم ہوتا ہے اللہ حافظ